نمسکار اس وقت کے بلٹنگ کے ساتھ حاضر ہوں میں ان اپاہم پردیش کی ہر چھوٹی بڑی خبروں کو لے کر کوئیت آگھات سے پار پی ایم موڈی نے بیٹھک کی ہے پی ایم نے آلات کی سمیشہ کے لیے بیٹھک کی ہے بیٹھک میں ویدیش منتری ویدیش راج منتری بھی شامل گئے ہیں کہ ان سرکار کا دو دو لاکھ کی آرثیق مدد کا اعلان کوئیت میں مارے گئے بھارتیوں کے پریوار کو آرثیق مدد کا اعلان یہاں پر کیا گیا ہے یہاں پر بیٹھکی ہے حالات کی سمیشہ کے لیے یہاں پر بیٹھکی گئی ہے دو دو لاکھ کی آرثیق مدد کا اعلان یہاں پر پردان مدری کے دوارہ کیا گیا ہے مارے گئے بھارتیوں کے پریوار کو آرثیق مدد دی جائے کی دو دو لاکھ روپے کی آرثیق مدد کا اعلان یہاں پر سرکار کی طرف سے کیا گیا ہے کانون ویوستہ پار کل بیٹھک کریں گے سی ایم یوگی پردیش پر کے افسروں کے ساتھ میٹنگ کریں گے آگامی تیواروں کو لے کر کے اہم بیٹھک ہوگی آپ کو بتا دیں کہ ورچولی میٹنگ میں جڑیں گے پولیس صدیقاری کل شام سات بجے سی ایم یوگی میٹنگ کریں گے کانون ویوستہ پار بیٹھک کریں گے سی ایم یوگی پردیش پر کے افسروں کے سنگ میٹنگ کریں گے نویڈا میں پیٹرول پمپ پر کرمچاریوں کے ساتھ مارپیٹ کے معاملے میں آم آدمی پارٹی کے ویدھائک امان طلعہ کو الاباد ہائی کوٹ سے راہات ملی ہے ہائی کوٹ نے فلال گرفتاری پار روک لگا دی ہے زلہ نے آئیلے سے انترم زبانہ ترزی خارج ہونے کے بعد امان طلعہ نے آئی کوٹ میں اگوہار لگائی تھی ساتھ مائی کو ویدھائک کے بیٹھے انس نس ساتھیوں سنگ پٹرول پمپ کرمیوں پار جان لیوا حملہ کیا تھا تو یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں رائیبرلی میں بائیک سوار دو سگے بھائیوں کی اگیاد گالی نے ٹککر مار دی آج سے میں دونوں کی موت ہو گئی ہے معاملہ اوچہ آر تھانا علاقے کے لکھنو پریاغراج مارکہ ہے اگیاد گالی نے بائیک میں ٹککر ماری ہے مراد آباد میں یوک کو لہولوحان کرنے والے سٹریٹ ڈاگ کو نگر نگم کی ٹیم نے پکڑا ہے ایک یوک پر سٹریٹ ڈاگ نے حملہ کر دیا تھا لوگوں کے ورود کے بعد نگر نگم نے ابھیان چلا کر سٹریٹ ڈاگ کو پکڑا ہے مراد آباد کے مغلپورا کوتوالی علاقے میں ایک یوک پر سٹریٹ ڈاگ نے حملہ کیا تھا خوارہ یودیا سے بھگوان رام کی نگری میں آکرشن کا کیندر رام کی پیڑی پار اب پندرے سے بیس ہزار شدھالو دیپوٹسف کا آنند لے سکیں گے دیپوٹسف کے درمیان شدھالووں کے بیٹھنے کی ویوستہ اوپین تھییٹر یا پھر سٹیڈیم کے ترج پر کی جا رہی ہے یودستر پار نرمال کا کام چل رہا ہے سردھالو کے سنکیہ کافی بڑی ہے اور بیوین تیوہاروں یہاں پہ چھے پرانتکرت میلے ہو رہے ہیں اور اس میں زیادہ تر سردھالو ہمارے رام کی پیڑی پر رکھتے ہیں وہاں پہ شریف کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنے دیکھا ہوا لکٹ کینال بھی بنا ہوا ہے درسک درگا اس کو بنا رہے ہیں اور اس میں دیپوٹسف جو تیوہار ہمارے ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ مہتفرن پاسس کی مانگ کی جاتے ہیں دیپوٹسو کے درمیان رام بکتوں کے لیے اب بڑی شوگار رام کی پیڑی پر ملے گی اترپردے سرکار کی یوجنا کے انترگت اب اوپن تھیٹر اور اسٹیڈیم کی ترج پر یہاں پر بقائدہ سیڑیاں بنای گئی ہیں ان سیڑیوں میں لگ بک پندرہ سے بیس ہزار لوگ آسانی سے بیٹھ سکیں گے جس کا آگامی دنوں میں سانسکرتک کارکرموں کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا اوپن تھیٹر کے ساتھ ساتھ ایمپی تھیٹر کے ترج پر اس کو بنایا جا رہا ہے جس میں تمام شویدھائیں اپلپد رہیں گی سب سے اہم ہوگا کہ دیپوشتوں کے درمیان بڑی سنگھیاں میں شردہلو دیپوشتوں کا آنند لینا چاہتے ہیں لیکن جگہ کی ابھاؤ کے کارن لگ بک پانچ ہزار لوگ ہی دیپوشتوں کے درمیان دیپوشتوں کی مٹیپل کارکرم اور مٹیپل سو کو کارنند لے پاتے تھے لیکن اب لگ بک پندرہ سے بیس ہزار اترکت لوگ یہاں پر بیٹھ سکیں گے اور دیپوشتوں کے ساتھ ساتھ آیو دھیاں میں اور رام کی پیڑی پر ہونے والے ویبن پارمپرک انوشتھان آیو جن اور سانسکرتک کارکرموں کا آنند بھی لے سکیں گے بھوشت میں اس ستھل کا اپیوگ ایمپی تھیٹر اور اوپن تھیٹر کے طور پر بھی کیا جائے گا آیو دیاسینی ریڈنگ کے لیے نمیت گو سوامی لکھنو سے بڑی خبر آ رہے گے یوپی پولیس میں آؤٹسورسنگ سے برتی پر وچار کیا جا رہا ہے پولیس بھاگ کے دفتروں میں آؤٹسورسنگ سے برتی پر وچار ہو رہا ہے سب انسپیکٹر کے سترپور آؤٹسورسنگ سے برتیاں کرنے کی تیاری چل رہی ہے آؤٹسورسنگ برتیوں پر رائے کے لیے ڈی جی ستھاپنا کے اور سے سب ہی اڈی جیو اور پولیس کمیشنر کو پتر بھیجا کیا ہے آؤٹسورسنگ سے برتیوں پر سینئر پولیس افسروں کی رائے مانگی گئی ہے سہایہ کوپنی ڈکشک لے پیک سہایہ کوپنی ڈکشک لے خاص سہایہ کوپنی ڈکشک گوپنیے کے پدو پر آؤٹسورسنگ سے برتی پر 17 جون تک رائے مانگی گئی ہے سینئر افسروں سے ملی رائے کو شاسن کو بھیجا جائے گا سنجیف سیراوات اور فسنجیف خرڑو نے سنگیت سوم کو دس کروڑ روپے مانہانی کا نونٹیز بھیجا ہے سنگیت سوم کے لیٹر پیٹ سے ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں سنجیف سیراوات اور فسنجیف خرڑو پر کئی آروک لگائے گئے تھے ایک دن پہلے سنگیت سوم بھوتپورو ویدائک سردنا نے ایک پریس وارتہ کی جس میں ایک لیٹر ہیڈ پر میرے اوپر کئی طرح کے من گڑت آروک لگائے گئے جس میں انہیں نے میرا نام کا جگر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے ڈاکٹر سنجیف بالیان کو آسٹیلیا میں جمین خردوائی ہے اور جس میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں جمین کے خرید میں گوابی ہوں یہ سبھی آروک فرجی ہیں اور میرا سنجیف بالیان سے اس طرح کا کوئی بھی کرتے نہ میں نے کیا ہے نہ میں نے ایسا سوچا ہے تتہ یہ جو لیٹر ہیڈ پر جو آروک لگائیں گے یہ سارے فرجی ہیں جس سے سماج میں میری بدنامی ہوئی ہے اور میں نے سنگیت سوم کو دس کروڑ روپے کا مان آنے کا نوٹس بھیجا ہے جس کا وہ سات دن میں جواب دیں گے ورنہ میں ان کے خلاف قانونی کاروائی کروں گا اور مجھے گیات ہوا ہے کہ یہ جو ویدائک جی ہیں یہ کس طرح سے انہوں نے اتنا بڑا سامرجہ کھڑا گیا یہ ایک ڈرائیور ہوتے تھے سیکیورٹی گارڈ بھی تھے وہیں وائرل پریس نوٹ پر سنگیت سوم نے صفائی دیا اور انہیں پریس نوٹ کو فرصی بتایا دراصل وائرل پریس نوٹ میں سنجیب بالیان پر کئی طرح کے آروپ لگائے گئے تھے جسے سنگیت سوم نے خارج کر دیا ہے دیکھیں جو پریس نوٹ وہ بٹا ہے وہ کسی کی چال ہے میرا پریس نوٹ نہیں ہے اگر میرا پریس نوٹ ہوتا تو میں پریس کیوں کرتا پریس نوٹ بانٹ دیتا وہ کسی نے پروپاگنڈا کیا ہے اور اس کی جانچ کراؤں گا اور ایف آئی آر کراؤں گا یہ بدہ ہے کہ آپ نے پریس نوٹ دیکھا جو آپ کی پی سی میں بٹا کیا جو آروپ لگے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ صحیح دیکھیں میں تو ابھی آپ نے مجھے دیا میں نے تو ابھی دیکھا بھی نہیں ہے کیا ہے کیا آروپ ہے میں اس میں دیکھوں گا لیکن اس طریقے سے اگر کوئی آروپ لگائے بھی ہیں جس نے وہ غلط ہے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے سندھ کبھی نگر میں فرار چل رہے ریپ کے آروپی سے پولیس کی مطبیڑ ہوئی گئے مطبیڑ میں آروپی محمد ارشاد پیر میں گولی لگنے سے غائل گوا ہے دو دن پہلے نو سال کی بچی کے ساتھ دشکرم ہوا تھا آروپی ارشاد گھٹنا کے بعد سے فرار تھا پولیس نے سربلانس ٹیم کی بدس سے آروپی کو مطبیڑ کے دوران گرفتار کیا ہے دن آنک نو بٹے دس کی رات کو سنیچرہ بجار تھانا دنگٹا میں ایک نو برس کی مبالکہ کے ساتھ دشکرم کرنے کی گھٹنا گھٹی تھی جس کے سماندھ میں تھانا دنگٹا میں تین سو چھاٹھ بٹے چووویس تین سو چھتر اے بی اور پانچ بٹے چھ اوکسٹ کا مقدمہ پنجی کرت کیا گیا تھا جس کا عبیوکت محمد ارشاد باپ کا نام سلیمان رانی پور تھانا دنگٹا کا نمازی تھا مراجگن میں پولیس نے آن لائن ایپ کے ذریعے دھکہ دھڑی کرنے والے گروہ کا کھلاسہ کیا ہے پولیس نے چھاپ ایماری کے دوران ایک گھر سے چودہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے پول ہوئی تھانا شتر کے اپنی گاؤں سے گرفتاری ہوئی ہے آروپیوں کے پاس سے 49 موبائل, 7 لیپ ٹاپ, 30 سیم کارڈ اور ایک جنرلٹر برامت کیا گیا ہے پولیس کے مطابق آروپی قریب 2 کروڑ روپے کی تھگی کو انجام دے چکے ہیں یہ آپ سبھی کو آگت کرانا ہے کہ تھانا کو لوئی انترگت برام با منی میں خیرائے کی مطابق کھولے کر ایک انتر پرانتی گروہ دورہ آن لائن گریمنگ کے دورہ سائیبر اپنات کر کے لوگوں کے ساتھ دوخہ دھڑی کی جا رہی تھی اور یہ دوخہ دھڑی کے مطابق سے آوائید گروپ سے دنازن کیا جا رہا ہے اس میں ایک ویب سائٹ کے مطابق سے پرجی کمپنی بنا کر لوگوں کو لوگن دے کر یہ لوگ سرارٹ کر دیتے ہیں آگرہ میں آوائید نرمال پر کاروائی لگاتار جاری ہے بینا نقشہ پاس کرائے آوائید نرمال پر پرادکرن کی اور سے سیلنگ کی کاروائی کی جارک ہے تاجگنج وارڈ میں بنا نقشہ پاس کرائے آوائید طریقے سے جوتے کی فیکٹری بنائی جارہی تھی جس پر آج پرادکرن کی ٹیم نے سیلنگ کی کاروائی کی ہے تاجگنج وارڈ میں ہی دوسری جگہ پر آوائید طریقے سے موبائل ٹاور لگانے کا کام کیا جارہا تھا پرادکرن کی ٹیم کے اس پر بھی سیلنگ کی کاروائی کی ہے پرادکڑ کی اس کاروائی سے عوید نرمال کرنے والوں میں بیچینی بڑھ گئی ہے کانپور پولیس نے گاڑیاں چوری کرنے اور لوٹ کرنے والے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کیا تھانا نظیر آباد پولیس نے بائیک چوری کی شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے ایک خلاصہ کیا ہے قریب 1500 سی سی ٹی وی کے فٹیج کنگالنے کے بعد پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کیا آروپیوں کے پاس سے چار بائیک دو سکوٹی ایک لوڈر برامت ہوا ہے عویقتوں کو گرفتار کیا ہے جن کے کبجے سے چھے موٹر سائیکل ایک لوڈر برامت کیا گیا ہے کچھ موٹر سائیکل کے پارٹس بھی برامت کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دورہ ایک چین سنیچنگ کی گھٹنا بھی کاریت کی گئی تھی جس میں چین کو بیچ دیا تھا اس سے سمندھت دھنراز بھی برامت ہوئی ہے ان تینوں عبیقتوں میں دو کاپ رادی کے تحاس ابھی تک پرابت ہوئا ہے گریٹر نویڈا میں ہنی ٹرائپ گروہ کا پردہ فاش دو میلاؤں سے چھے آروپی گرفتار کیے گئے ہیں یکوں کو جال میں فسا کر پیسے اٹھتے تھے آروپی سوشل میڈیا کے مادیم سے بھی فساتا تھا گینگ لوگوں کو جال میں فسا کر بلاتکار میں فسانے کی دھمکی دیتے تھے پکڑا گیا گینگ لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کا رینٹتا تھا پیسہ شکایت کے بعد پولیس نے گینگ کا بھنڈا فوڑ کیا ہے بیٹا ٹو تھانا شتر کا یہ پورا ماملہ ہے جال ساج گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے جس کا یہ ماسٹر مہین راج چودری ہے اس کے ساتھ دو میلائیں بھی ہیں یہ لوگوں کو موج مستی کے بہانے فون کر کے بلاتے تھے اور بعد میں ان کے بلاتکار اور چھے چھاڑکاروں پڑا کر کے مار پیٹ کر کے عوید دھنگائی کرتے تھے ان کے پاس سے ایک اسکار پیو برامت ہوئی ہے پانچ آدھار کارڈ الگ الگ نام پتوں کے ہیں چار ایٹیوں کارڈ ہیں انکم ٹیکس کارڈ اور آرسی برامت ہوئی ہے گونڈا پولیس نے شویتہ شکلہ ہتیاکان کا کھلاسہ کیا ہے پولیس نے شویتہ کے پتا راجے شکلہ اور اس کی سوتیلی ماں کرن شکلہ کو گرفتار کیا ہے ماملہ دھانے پور تھانا شتر کے تولسی رام پوروہ کہا ہے آروپ ہے کہ راجے شویتہ کی شادی دہج ہتیا کے ایک آروپی سے کرنا چاہتا تھا شویتہ منہ کر رہی تھی اور اسی گسے میں راجے ش اور اس کی پتنی نے شویتہ کی گھلا دبا کر ہتیا کر دی اور گھلا ریت کر گھر کے باہر پھیک دیا بعد میں راجے ش نے سمپتی ویواد میں پھسانے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی پار جھوٹا آروپ لگا دیا اچھے دینانگ 10 بٹا 11 جون کی مدھراتری قریب تیم بجے آتھانا دھانے پور چھتر کے تولسی پور مادھا گنج گرام نیواسی راجے شکلہ دوارا دائر 112 پر سوچنا دی گئی کہ سمپتی ویواد کے چلتے ان کے بھائیوں اور بھتیجے دوارا ان کی 21 سوارشی پتری کی دھاردار ہتھیار سے حملہ کر کے ہتیا کر دی گئی ہے اس سوچنا پر ٹتکال دھانے پور پولیس ایبا مچھا دیکاریوں دوارا موقع کا معاینہ کیا گیا اور جو گھائل آبستہ میں ان کی پتری پڑی تھی انہیں تتکال ہسپتال بھیجا گیا جہاں پر ڈاکٹروں دوارا انہیں مرد بھوشت کر دیا گیا اٹا میں پتی پار پتنی کو گولی مار دی گئی گھائل مائلہ کو آگرا میڈیکل کالیج جیفر کیا گیا گیا گھٹنا کوتوالی دیہا شتر کے کھیریہ کلا کی ہے گولی مارنے کی وجہ کا پتہ نہیں لگا سکا ہے پولیس ساروپی پتی کی تلاش میں جھٹی ہے پتی دوارا پتنی کو گولی ماری گئی ہے مائلہ کو تتکال ہسپٹیل پہنچایا گیا علاج رت ہے ابھی حالت کی پتہ جا رہی ہے ڈاکٹر دوارا پھر بھی اس کی شگن اس کو نگرانی میں رکھا گیا ہے اور پتی پتی جا رہی ہے اور اس کی پچھ گلتا کر دی گئی سر کچھ کار پر چلا ہے کیوں ماری گوز ابھی پوشت آج کی جا رہی ہے جیسا بھی آؤٹکم ہوں آگے بڑھتے ہیں ایک خبر آزمگر سے ہے مائیکرو سوفٹ جیسی کمپنی کی نوکری چھوڑ کر انگلینڈ سے لوٹا انجینئر اپنے گاؤں میں پھولوں کی کھیتی کر کے پیسہ کمارا ہے ساتھ کی علاقے کے پینتالیس پریواروں کو روزگار بھی دیا ہے ابھیناف سنگھ انگلینڈ کی نوکری چھوڑ کر اپنے گاؤں میں پھولوں کی کھیتی کر رہے ہیں جر بیرا پھولوں کی کھیتی سے کمال کر رہے ہیں نمشکار آپ سبی کو میرا نام ہے ابھیناف سنگھ اور میں آزمگر جلے میں چلوڑا گاؤں کا رہنے والا ہوں اور وہاں کے اگرنی کسان ہوں میں نے اپنی پڑھائی بینگلور سے کمپیوٹر سائنس میں بی ٹیک میں کی ہے اور اس کے بعد مجھے مائیکرو سوفٹ جیسی بڑی کمپنی میں کام کرنے کا موقع ملا جس کے انترگت میں نے چھ سال انگلینڈ میں رہ کے مائیکرو سوفٹ میں جوب کیا لیکن ہمیشہ سے من میں ایک للت تھی کہ ہم کیا یہ سویدھائیں جو ہمیں انگلینڈ میں مل رہی ہیں لیکن ہمارے گاؤں ہماری روٹس پیچھے چھوٹ رہے ہیں تو کیا ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس سے کہ ہم تو سفل ہوئیں ساتھ میں ہمارے اگل بھگل والے گاؤں واسی اور پرچت لوگ بھی سفل ہو ایک طرف جہاں پردھان مندری کے آتم نربر اور سوابیلم بھارت کو لے کر بیپچھ لگاتار نیسانہ سادھ رہا تھا تو وہیں آزمگڑ کے آبینو نے بیپچھ کو آئینہ دکھانے کا کام کیا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں آزمگڑ جیلے کے چلبلہ گاؤں نیواسی آبینو سنگھ کی جو سابٹوئر انجینر کا نوکری لندن میں کر رہے تھے اور قریب 80 لاک کا پیکیج اور اپنی 30 سکھ سبدھاؤں کو چھوڑ کر اپنی مٹی کی طرف چلے آئے اور اپنے گاؤں میں ایک پالی ہاؤس کا نرمار کرتے ہیں جہاں پر وہ جرویرہ کی کھیتی کر رہے ہیں فیلحال اس جرویرہ کی کھیتی کے لیے قریب 300 سے ادھک کرمچاری لگائے گئے ہیں جو لگاتار یہاں پر کام کرتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ صرف آزمگڑ کا بلکی پورے پوروانچل کا سب سے بڑا پالی ہاؤس ہے جو قریب ڈیڑھ ایکڑ میں بنا ہوا ہے یہاں سے نہ صرف آزمگڑ بلکی آسپاس کی جو جیلے ہیں پردیش کے ساتھ ساتھ ہی نیپال تک یہاں سے جرویرہ کے فولوں کا نریات ہوتا ہے اور رکھ رہے ہیں یہاں پر ایک بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین اتردیش اترہ کھن